اسلام علیکم دوستو آقیب لیکس میں آپ کو بڑی دیر بعد خوش آمدید تو جناب کچھ عرصے بعد جو ہے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو کچھ ذاتی مصروفیات کے باعث جو ہے میں آپ کے ساتھ انجیکشن نہیں کر سکا اب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو جناب مجھے ایک بات بتائیں چھوٹی سی کہ اگر انڈیا کی ٹیم اسٹریلیا جائے ٹیسٹ سیریز کھیننے کے لیے تو آپ کے نزید مجودہ حالات میں مجودہ معاملات میں جو ٹیمیں چاہ رہی ہیں اسٹریلیا کے انڈیا کی اس سیریز کا ریزلٹ کیا ہوگا آدھر ہم جو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ انڈیا بیاد رکھنا ہے انڈیا اگر اسٹریلیا جاتی ہے ٹیسٹ سیریز کھیلنے بورڈر گواسکر سیریز جس کا نام ہے وہ کھیلنے جاتی ہے تو نتیجہ کیا آئے گا آپ کے نزید نمبر اس کو کیا ہوگا ون زیرو ون ون ٹو ٹو ٹری جو بھی ہوگا بتائیں آپ کے نزید جو بھی ہے وہ ہوگا لیکن جناب اسٹریلیا کے نتھن لائن جو ہے نا آف سپینر ٹینڈ بادشاہ انہوں نے بھلا کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے اس زفاہ انڈیا آئے اس زفاہ انڈیا آئے پانچ زیرو تو رہا ہے پانچ زیرو تو بڑی بات کر دیئے نتھن لائن نے جناب بڑی بات کر دیئے ابھی سیریس شروع ہونے میں تقریباً دو مہینے باقی ہیں ٹھیک ہے ابھی سیریس نومبر میں ہونی ہے اور ابھی سے گولہ باری شروع ہو گئی ہے گولہ باری یہاں سے وہ بیان دے رہا ہے یہاں سے یہ بیان دے رہا ہے اب دل وہ شادی اس طرح کی کوئی محاورہ ہے مجھے ایک جیکٹ یاد نہیں آرہا اب دلہ کی شادی میں دیوانہ اس طرح کی کوئی ہے وہ ہمارے پاکستانی کردار ادا کر رہے ہیں وہ کون ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے آکے بتاتا ہوں لیکن نیتھن لائن نے کہا ہے کہ اس طرح انڈیا کی ٹیم بارڈر گواس کے سیریس کے لیے جب اسٹیلیا آئے گی نا تو بھائی یہ پڑھنے سوری پرینس سوری پرینس والا حساب ہو رہے نا نیتھن لائن کے ساتھ 5-0 والا معاملہ مجھے تو کئی نہیں لاغ رہا میں آپ کو سچ پتا ہوں ہاں اسٹیلیا کی ٹیم بہت مضبوط ہے اپنے گھر میں اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے لیکن پرین تو اسے انڈیا دے ٹیم دا مقابلہ کر رہے ہیں آپ انڈیا کی ٹیم کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ کسی آپ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر رہے جس کو آپ کیا ہے کہ 3-0 مانیں گے آپ کسی اور ٹیم کا مقابلہ نہیں کر رہے کیونکہ میں کسی اور ٹیم کی کیا بات کروں ہماری میں زیادہ اپنی ٹیم کی بات کروں گا جو ہماری ٹیم کی پرفارمنس ہے تو میرا خیال ہے نتھل لائن نے کہیں انڈیا کو پاکستان سمجھ لیا اب نتھل لائن کے لیے اور جو اس کے لیے یہ جو نتھل لائن کے سٹانس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کے لیے چھوٹے سی سٹیٹس ارز ہیں پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ کیا نتھل لائن کی بات میں وزن کتنا ہے انڈیا گزشتہ سات سات سیون سیون ٹیسٹ سیریس نہیں ہارا اور بھائی جان انڈیا گزشتہ سات سیون ٹیسٹ سیریس نہیں ہارا اب سننے اس میں سیریس کون ٹیسٹ سی ہیں سب سے لیٹس سیریس اسی سال دوزار تہیس چوبیس میں انگلینڈ کی ٹیم انڈیا آئی اس میں انڈیا انگلینڈ نے پہلا ٹیسٹ میچ جیتا پانچ ٹیسٹ میچوں کی سیریس تھی انڈیا نے اگلے چار ٹھوکے میچ چار جتگے انگلینڈ کی بیس بول کو تحس نیس کر دیا چلو جی کہنے نے جی ہوم گراؤنڈ تھی انگلی سننے اس سے پہلے انڈیا ساؤت فیکہ گئی وہاں پہ سیریس ایک ایک سے برابر ہوئی اس سے پہلے دوزار تہیس میں انڈیا کی ٹیم ویسٹ انڈیز گئی دو میچوں کی سیریس تھی ایک زیرو سے جیتی اس سے پہلے بورڈر گواسکر سیریس تھی اب بورڈر گواسکر کی سیریس کا ذراعب مائنڈ میں اس سے پہلے بورڈر گواسکر سیریس تھی انڈیا 2-1 سے جیتا اور یہ کہاں پہ تھی اسٹیلیا اسٹیلیا کے ہوم گراؤنڈ میں ٹھیک ہے اسٹیلیا کے ہوم گراؤنڈ میں تھی چار ٹیس میچوں کی سیریس تھی انڈیا کی ٹیم نے 2-1 سے اسٹیلیا کو لمحے پایا تھی بورڈر گواسکر سیریس جب لازٹ ٹیم انڈیا کی ٹیم اسٹیلیا گئی تھی ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے پھر اس سے پہلے انڈیا بنگلہ دیش گئی دو میشتے 2-0 سے آ رہے جیتی پھر اس سے پہلے پٹودری ٹروفی تھی انڈیا کی ٹیم انگلینڈ گئی وہاں پہ پانچ میچوں کی سیریس 2-2 سے برابر کر گئے آئی ہے انڈیا کی ٹیم ٹھیک ہے پھر اس سے پہلے سری لنکا کی ٹیم انڈیا آئی وہاں پہ انڈیا نے 2-0 سے کامیابی حاصل گئی پھر اس سے پہلے انڈیا ساؤتھ فیکہ گئی وہ سری سی لاسٹ دوزار اکیس کی بتا بات کر رہے گئے دوزار اکیس میں انڈیا کی ٹیم آخری بار ٹیس سریس ہاری تھی کس سے ساؤتھ فیکہ سے اس کے بعد انڈیا کی ٹیم کوئی ٹیس سریس نہیں ہاری اب ذرا انڈیا کی اور سٹیلیا کی آپس والی باملہ جو ہے نا وہ بتاتا ہوں انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک آخری ان کے میچس ہوں ہیں دوزار تئیس میں انیس سو سنتالیس سے دوزار تئیس تک ایک سو ساٹھ ٹیس میچس کھنے دوزار ٹیموں نے بتیس جیتا ہے انڈیا جبکہ پنتالیس ہارا ہے اور انتیس ڈراؤں ہیں ایک ٹائی ہوگا ہے اب بارٹر گواز کے سریس کی اگلی بات سنیں یہ دوزار سولہ ستارہ کی سریس اسٹیلیا ہی انڈیا کیسی کھیڑاں گے بھی چار ٹیس میچیں ہی بارٹر گواز کر سریس بھائی انڈیا ٹو ون سے جیتا تھا کتنے سے ٹو ون سے اب اسٹیلیا آخری بار انڈیا سے سریس کب جیتا ہے اسٹیلیا آخری بار انڈیا سے ٹیس سریس کب جیتا ہے دوزار چودہ پندرہ میں جب انڈیا کی ٹیم اسٹیلیا گئی تھی چار ٹیس میچوں کی سریس تھی ٹو زیرو سے آرہی تھی انڈیا کی ٹیم اور بھائی دوزار چودہ پندرہ کے بعد سے اب تک اسٹیلیا کی ٹیم انڈیا کو نہیں ہرا سکی بارٹر گواز کر سریس میں ہاں ورلڈ ٹیس چیمپنشپ میں ہرایا فائنل میں دوسرے مقام مطبع ونڈے میں ہرایا ٹی ٹونٹی میں ہرایا لیکن میں سپیسپیک یہاں پہ ٹیس سریس کی کیونکہ نتھل لائن نے ٹیس سریس کی بات کی ہے ابھی میں آپ ٹھہرہیے ویڈیو کے ساتھ رہیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ شادی بیگانہ والا جو مہاوران ہے کہ ہم پاکستانی کیوں بھی اتنے گھوسنے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ انڈیا کا ریکارڈ ہے جناب کہ ساتھ ٹیس میچ آخری سریس ساتھ ٹیس سریس آخری نہیں ہارا انڈیا نتھل لائن نے پتہ نہیں کیسے کہتا ہے پائن کہ اسی پانچ زیرو تو مارا گے پانچ زیرو ہو وہ بھائی پانچ زیرو ہو نتھل لائن پائن کونفیڈنس ہوئیتے تاڑیور ابھی شک نوڈ ڈاؤٹ بہت اچھی ٹیم ہے اسٹیلیا کی نمبر ون ٹیم ہے لیکن اگلی ٹیم بھی بھی گاؤتم گمبیر ان کا نیا ہیڈ کوچ ہے چنگ پلے تغڑے بلے باز نہیں تو یہ انڈیا کا سٹیٹس ہے اب اس سارے سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں اپنی ماندارے سے بتائیے گا کمینٹ سیکشن میں کیا ریزلٹ آسکتا ہے کیا نتھل لائن والی بات سچ کر دکھائیں گے پانچ زیرو تو ہر آدھ آنگے ویٹ ووچ اب اینڈ پہ جاتے جاتے باسیت علی صاحب نے جو ایک شوڑی چھوڑی ہے اپنے چینل پہ اور انہوں نے کہا جی سٹوپیڈ یہ جو نتھل لائن کا کمینٹ ہے یہ سٹوپیڈ ہے انہوں نے انڈیا کی بھرپور قسم کی غرارے کر دی باسیت علی صاحب نے انڈیا یہ میں تو آپ سٹیٹ بتائیں ٹھیک ہے وہ جی کہتے ہیں جی سٹوپیڈ میں نے کوئی ایسا لفظ یوز نہیں کیا ہاں انہوں نے کہا انہوں کو کنفینس تھا انہوں کو لگا کہ ہم کچھ سکتے ہیں انہوں نے کہہ دیا ساڑھے کرکترہ نوکی ہویا اور بھائی ساڑھے کرکترہ نوکی ہویا سٹوپیڈ کئی جا رہے نے کئی جا رہے اور بھائی وہ ہمارے ان سٹوپیڈ نہیں ہمیں 3 0 سے مارا ہوا یہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے تو بہرحال اب 32 بھائی کا اپنا mindset ہے اپنا point of view ہے انہوں نے شیئر کیا سٹیٹس آپ کے ساتھ میں نے تھوڑا بہت شیئر کی ہے اس سارے چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے آپ کمینٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے سکور کارڈ کیا ہو سکتا ہے بڑی سیریز کا بارڈر گواس کر بڑی سیریز کا کمینٹ سیکشن میں اپنی رائے کازار لازمی کی جی دوستو آج کے وی لوگ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیار رکھئے گا اللہ پیس